بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے جناب ٹھیک تھا کیا سہی طبیعہ ٹھیک ہے جناب انٹرنیشنل مارکٹ نے اپنا all time high بنایا 26 سو کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکٹ نے اپنا all time high بنایا اور مارکٹ نے مزید جو ہے نا مارکٹ اچانک سے ٹوٹی کریش کر گئی مارکٹ اور مارکٹ اس وقت مارکٹ چل رہی ہے پچیس سو ستر کے قریب قریب انٹرنیشنل مارکٹ چل رہی ہے اور بات کریں گے انٹرنیشنل مارکٹ کی اور ریٹ کٹ کے حوالے سے بات کریں گے کافی سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ ریٹ کٹ ہوا اور کل شام گیارہ بجے ریٹ کٹ ہوا اور اس کا کیا امپیکٹ آیا مارکٹ کے اوپر اور مزید آنے والے دنوں میں کیا امپیکٹ مارکٹ کے اوپر آئے گا اس وقت ہمیں فریش بائنگ کرنی چاہیے یا سیلنگ کرنی چاہیے اس حوالے سے میں آپ کو کمپیٹ انفورمیشن دوں گا جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آنے والے دنوں کے لیے اگر آپ ہمارے ویڈیو بقائی کی ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں تو جناب پریویس ڈے کی بات کرتے ہیں پریویس ڈے مارکٹ اوپن ہوئی پچیس سو ستر کے قریب اوپن ہوئی اور آج کی ڈے کی بات کرتے ہیں تو آج کی ڈے میں پچیس سو ساٹھ کے قریب اوپن ہوئی اور پھر پچیس سو پیسٹھ کا ہائی لگایا اور پچیس سو اکیامن کا لوگ لگانے کے بعد اس وقت مارکٹ پچیس سو سکسٹی سیون کے قریب قریب مارکٹ چل رہی ہے اچھا انٹرس ریٹ کے بارے میں بات کریں گے انٹرس ریٹ آپ کو میں نے بتایا تھا 25 basis point اور 50 basis point کی جو ہے نا میں نے بات کی تھی 25 basis point کے زیادہ چانسے سے 50 basis point کے کم چانسے سے لیکن فیٹ کی جانب سے 50 basis point انٹرس ریٹ کٹ ہوا جس کے ریٹیلیٹ میں جس کے ایمپیکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ جو ہے وہ 2600 کو اچانک سے بڑھ گئی اچھا ہوا کیا کہ انٹرنیشنل مارکٹ بڑھی تو سہی لیکن اس انٹرنیشنل مارکٹ کا انفرنٹری ہمیں پاکستانیوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ یہ مارکٹ انٹرنیشنل مارکٹ بڑھی شام کی ٹائم پہ ہاں اگر ہمارے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ تھے یا ہم سونا سیل کر سکتے تھے یا شام کی ٹائم کچھ کر سکتے تھے تو ان لوگوں نے تو فائدہ اٹھا لیا ہوگا اور جو آن لائن والے لوگ ہیں ان لوگوں نے تو اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھایا بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے کریش کر گئی اس کی وجہ کیا بنی اس کی وجہ یہ بنی کیونکہ ساری دنیا کا رجحان اس وقت یہ بناوا تھا کہ انٹرس ریٹ کٹ ہوگا انٹرس ریٹ کٹ ہونے کی جانب سے کیا ہوتا ہے کہ ڈالر کی قیمت جو ہے اس کی قدر میں کمی ہو جاتی ہے اور سونے کی قیمتوں کے اندر جو ہے نا اضافہ ہوتا ہے جب سونے کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا اچانک سے اضافہ ہوا تو انٹرنیشنلی طور پر جو لوگ ٹریڈرز ہیں ان لوگوں نے سونے کو دھڑا دھڑ سیل کرنا شروع کر دیا وہاں پر چھبیسوں کے لیول پر اور آپ کو یہ بات پتاؤ یہ ہمارے بزاروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے اور آل آور دیورل یہ بات ہوتی ہے جب بھی کسی بھی قسم کی سیلنگ بہت زیادہ آ جاتی ہے سیلنگ پریشر جب مارکٹ کے اوپر آ جاتا ہے تو مارکٹ جو ہے وہ اپنے لیول کو بریک کرتی ہے اور مارکٹ نیچے کی طرف آ جاتی ہے اس لیے چھبیسوں کے لیول کو بھی مارکٹ نے توڑ دیا اچھا ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے یہ نہیں کہ ابھی بس مارکٹ نیچے آ گیا اور یہاں پر ہم اپنا گول کو سیل کر دیں دیکھیں اس وقت مارکٹ ٹوٹی ہے لیکن مارکٹ کے اندر پوٹنشل موجود ہے مارکٹ اگر کرش کرتی تو سو دو سو ڈالر ٹوٹ سکتی تھی مارکٹ لیکن مارکٹ کے اندر پوٹنشل تھا مارکٹ نے چھبیس سو کو ٹچ ضرور کیا ابھی دوبارہ سے مارکٹ میں دیکھ رہا ہوں تو مارکٹ پچیس سو ستتہ ڈالر فی آنس پہ مارکٹ جو نا اس وقت کرنٹ سیچویشن پہ جو نا مارکٹ چل رہی ہے ٹھیک ہے مزید آنے والے دنوں میں بھی مارکٹ چلے گی آج کے ڈیٹاس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں سپورٹ کی بات کرتے سب سے پہلے سپورٹ اس کی ہے پچیس سو چوالے ڈالر فی آنس بینک ریٹ ہے اس کے علاوہ پانچ بج کے تیس منٹ پہ یو ایسے انپلائمنٹ کلینز ہے اور یو ایسے فیلی فیڈ منفیکشن انڈیکس ہے اس کے علاوہ سات بجے یو ایسے ایگزیکسی ہوم سیلز ہے یہ جو ڈیٹاس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹن رہیں گے مارکٹ کو والیٹائل کر سکتے ہیں مارکٹ کو مزید چبیس سو کو بھی مارکٹ بریک کر سکتی ہے یہاں پر ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے اچھا ایک اور بات امپورٹن بات جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جب بھی کسی قسم کا کوئی امپیکٹ آتا ہے انٹرنیشن مارکٹ کے کوئی بھی ڈیٹا آتا ہیں یا کسی قسم کا کوئی امپیکٹ آتا ہے اس کا امپیکٹ انٹرنیشن مارکٹ میں ایک سے دو دن اس کو مارکٹ کو پروسیسنگ کے اندر لگ جاتے ہیں ابھی انٹرینس نیٹ کٹ ہوا ہے ابھی تو بات شروع ہوئی ہے ابھی اس نے پچی صبح ہو گی بری اے پچی صبح کو تو بریک کر لیے چھو بiesق کو اس بریک کرنا ہے اور ہو سکتا ہے کہ مارکٹ 2700 کے لیول کو بھی جا سکتی آج کے جو ڈیٹاس ہے وہ مارکٹ کو مزید اگر سونے کے حق میں آ جاتے ہیں ڈیٹاس تو مزید مارکٹ کو اٹھا کے اوپر لے کے جا سکتے ہیں سجیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں سجیشن جن لوگوں نے ابھی بھی گولڈ کو پرچیز نہیں کیا تھا اور پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک یہ سنہری موقع ان کو مل گیا کہ سونے کا ریٹ اچانک سے نیچے آ گیا مارکٹ کریش کر گئی یہاں پر گولڈ کے ریٹ کو جو ہے نا ہم دوبارہ سے بائی کر سکتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ بات کرتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ سونے کے ریٹ کی بات کرتے ہیں ڈومیسٹک لیول پہ سونے کا ریٹ کیوں نہیں ٹوٹا مارکٹ کریش کر گئی تھی اب یہ اب یہ بات بہت زیادہ غور سے سننے والی بات ہے دیکھیں انٹرنیشنل کافی ساری نیوز ہمارے پاس آ رہی تھی ٹھیک ہے اور مافیا نے اوپر کے ریٹوں میں مال جو ہے نا وہ خرید ہوا ہے مافیا کبھی بھی ریٹ جو ہے وہ نیچے نہیں کرے گا ان کو پتا ہے اگر ہم نے نیچے کیا تو دھڑ دھڑ لوگ جو ہے نا بائی کر لیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ریٹ کے اندر مزید اضافہ نہ کیا جائے مافیا کی جانب سے کیونکہ اگر ریٹ دو لاک چورتر ہزار دو لاک پچھتر ہزار کے لیوز پہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر سمجھنے کے سیلنگ پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہاں پر کنٹرول کرنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا لیکن میری سجیشن کی مطابق جہاں پر ریٹ آپ کو سیونٹی فور سیونٹی فائی سیونٹی سکس ان لیوز پہ ریٹ اگر آپ کو ملتا ہے پیس کا ریٹ وہاں پر آپ نے آل ٹائم سیل کر دینا ہے ٹھیک ہے میرے سے مشورہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کسی کی بھی پوچھنے کی یا سمجھنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے آپ نے وہاں پر گولڈ کو سیل کرنا ہے اور پھر جب ڈپ ملے گی ڈپ میں ہم گولڈ کو بائے کریں گے تو جناب اگر بات کر لیتے ہیں کرنسی ریٹس کی تو آج کی تاریخ میں یو ایس ڈالر ہے دو سو اسی شارعہ ستر پیسے سعودی ریال ہے سیونٹی فور پوائنٹ فور فائی یو کے پاؤنڈ ہے ثری سیونٹی اور یو ہی درم ہے سیونٹی سکس پوائنٹ ٹو زیرو ملیشن ننگرڈ ہے سکسٹی سکس کا باقی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہے ہیں تو جناب آج کی تاریخ میں سونے کا ریٹ ہے دو لاکھ ستر ہزار پانسو روپے اور پٹھور کا ریٹ ہے ٹو سکسٹی سیونٹھری ہنڈر بائیس کیریٹ فیتولے کا ریٹ ہے دو لاکھ سنتالی سار نو سو ساٹھ روپے اکیس کیریٹ فیتولے کا ریٹ ہے دو لاکھ چھتی سار چھے سو اسی روپے چاندی کا فیتولے ریٹ کے اندر بھی اضافہ ہو گیا 29 سے 30 روپے فیتولہ ہو گیا چاندی کا اور انٹر بینگ میں ڈالر کریٹ ہے دو سو ستر اشاریہ پچھتر پیسے وقت پشاور میں پٹھ کے تولے کا ریٹ چل رہا ہے دو لاکھ اکیاسی ہزار نو سو اسی روپے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لکی درو میں شامل ہونا چاہتے ہیں لنک آپ کو بائیو میں میرے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ نے میری انساگرام کی آئی ڈی کو فالو کرنا ہے اپنا نام اور نمبر کے ساتھ مجھے میسج کرنا ہے آپ کو لکی درو میں شامل کر دیا جائے گا 3 سے 4 گرام کی بالی کام لکی درو کریں گے جس کی صورت میں آپ وینر ہو سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو شویڈی کو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکس اچھی ویڈیو میں ٹیک کیار اللہ حافظ گروپ سرویس کو جوائن کرنے چاہتے ہیں نمبر سکین پر موجود ہے اس نمبر پر آپ تک کریں گے گروپ سرویس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹیک کیار اللہ